بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا ہے اور روتا ہے جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسو جنس کی عروا حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور روح کہیں بھی ہو جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے قبر پر آنے والے کو پہچانتی ہے اور یہ کہنا کہ فلان کی روح فلان کے اندر چلی گئی یا اس نے دوبارہ جنم لیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے حدیث شریف میں ہے جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے سعید بن مصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضر سلمان فارسی ربداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہم ملے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہے کہا کیا زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں یعنی فرمایا ہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں دیکھیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزق میں آ گئے ہیں اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے مکان ہے رشتہ دار ہیں عزیز و کارب ہے اور ہماری بہن بھائی ہیں اور ہماری ایک فیملی ہے اور یہاں تاکہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے جب اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تاکہتا ہے جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگو جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پر جا دو جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے یعنی آگے آنے والے جو مرلے ہیں وہ اچھے ہیں اس کے لیے ہیں آسان ہیں یا سختے ہیں مشکل ہیں کو پہلے ہی پتہ ہو جاتا ہے کیونکہ روح نکلتے وقت کی جو تک سختی ہے روح نکلنے کی اسی سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے اور جو گناہگار فاسق فاجر بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیز چیز کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو اے میرے بچے میری فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر بنایا اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو اسے بہت گبراہت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو مجھے مت لے کر جاؤ بے ریال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر رہے اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتے دار موجود ہیں یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلان شخص ہے اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے رشتہ دار ہے لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کے وجہ سے سزائیں بھوکت رہا ہوتا ہے قبر میں تو وہ پھر پہچان کر بھی اس کو کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی اچھا آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اسلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر ہیں اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھار والوں کو جب وہ یاد کرتا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے جب کوئی شخص اپنے کسی مرہوم کے لیے مردے کے لیے اس سالے سواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ توفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہی نہیں ہوتی جب کوئی بندہ کسی کے لیے اس سالے سواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بہرحال وہ اپنے گھار والوں کو یاد کرتا ہے جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس سے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے کیونکہ اس کے لئے وہ جنت تھی گناہگار کے لئے تو بڑا عیش وہ سوچتا جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے دنیا قید خانہ ہوتی ہے اور وہ قبر عالم کی جو زندگی ہے یعنی قبر کی زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے وہ اس کے لئے جنت والی زندگی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے نیک بندے کے لئے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جنت کی خوشگویں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلان ہوتی ہے کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں رہتی ہیں تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و عرام کی زندگی بسر کرتا ہے اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور جو گناہگار بندہ ہے اس کو یہ دنیا بہت ہوتا دیا اور وہ قبر کی سکتیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لئے پیغام کوئی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم اپنے رب سے گڑ گڑا کرو اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا نماز جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان میت کی نماز جنازہ چالیس نماز ادا کریں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے سو افراد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وآلہ سنت رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں آپ نے بھائی کے لئے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی مانگو اس لئے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی بارگہ میں دعا ہے اللہ تبارکتالہ ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ